اسلام علیکم نمشکار سرسی اکال and good evening this is Kessar Bari from Bari Law Associates ہم immigration firm ہیں جی based in Bradford اور UK immigration laws کے حوالے سے ہم لوگ جو ہے legal services provide کرتے ہیں جی آج کا جو میرا topic ہے جس پہ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کافی sensitive ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہے جی 12th of April 12 April ہے آج اور yesterday day کل 11th April کو UK کی بہت سی جگہوں کے اوپر جو ہیں immigration والوں کی raids ہوئی ہیں جی جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں ان کو detain کیا گیا ہے پکڑا گیا ہے سو جس کی وجہ سے جو ہے آپ یہ کہہ لیجئے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس وقت panic کا شکار ہیں اور ان کے mind میں یہ ہے کہ شاید جو ہے یہ immigration raids کی وجہ سے ہمیں اب ڈر کے چھپ کے رہنا چاہیے اس قسم کی جو ہے چونکہ آج دو تین phone appointments بھی تھی clients کے ساتھ پھر کچھ لوگ office میں ملنے بھی آئے سو سارا mix and match جو ہے میری اکثر ویڈیوز کے اوپر جو ہے میں جو ایک تو جو UK immigration laws ہوتے ہیں قانون ہوتا ہے میں اس کی بات کرتا ہوں ساتھ ساتھ جو ہے اس میں چونکہ میں کسی client کا نام لے نہیں سکتا ہوں privacy کی وجہ سے چونکہ confidentiality ہوتی ہے کسی کا آپ نام یا کچھ ذکر کرنا لیکن میں وہ بہت سے چیزیں اس لیے آپ سے بات کرتا ہوں تاکہ جو میرا daily base کا جو experience ہوتا ہے جس میں چونکہ everyday جو ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ client کے ساتھ رابطہ رہتا ہے home office سے رابطہ رہتا ہے police والوں کے ساتھ immigration والوں کے ساتھ چونکہ سارا دن field یہی ہے سو اس وجہ سے جو سارا دن میں دیکھتا ہوں پھر اس کو میں کوشش یہ کرتا ہوتا ہوں کہ میں رات کی اس ویڈیو میں جو ہے اس کو اپنا experience اور جو لوگوں کے ساتھ جو بیٹھتی ہے اس کو practical طور پر جو ہے وہ میں آپ کو بتا سکوں اور اس میں ذہن میں یہ رکھا کریں کہ یہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں شاید اس میں آپ سے relevant تو نہ ہوں لیکن وہ ہوتی جو ہیں وہ 99.9% جو ہے حقیقت کے قریب ہیں چلیئے immigration enforcement جو ہے میڈہ بارہ arrest ہوئے ہیں جی 12 yesterday جو ہوئے ہیں صرف ایک ریڈ سے جو ہیں وہ وہاں پہ ہوئے ہیں سو اس میں وہ کیا تھا جو فیکٹری تھی اب دیکھئے بہت سی جگہی ایسی ہیں جہاں پہ زیادہ ایک میں سمجھتا ہوں خوف ہے جیسے جیسے take away ہیں جیسے یہ delivery کا کام ہے جیسے آپ کسی grocery shop جس کو کہیں گے وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ شاید ایک خطرناک زیادہ position ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو ہے اگر ریڈ ہوتی چونکہ open market میں ہوتا ہے تو جو کچھ جگہ ایسی ہیں جو لوگوں کے mind میں ہوتا ہے کہ شاید یہ چھپکے بنی ہوئی ہیں hidden ہیں سائیڈ پہ بنی ہوئی ہیں جیسے factory areas ہیں وہاں پہ بہت سی فیکٹری ہیں وہاں پہ ہزاروں لوگ کام کر رہے ہوتی ہیں تو وہاں پہ بندہ کندر جی کہ already سو بندہ کام کر رہا ہے وہاں پہ 100 people کام کر رہے ہیں 50 people کام کر رہے ہیں تو بیچ میں میں بھی کام کروں گا تو وہاں پہ شاید میری بچت ہو جائے مجھے ایسا نہ ہو سو یہ اب جس میں factory rate کی میں بات کر رہا ہوں اس میں باقی اور بھی ہیں کافی جگہ پہ جہاں پہ پچھلے دو تین دن چار دن سے جو ہے rates ہو رہی ہیں اب اس میں جو یہ فکر ہے اس میں کل بلکہ میری کسی ویڈیو کے اوپر کسی صاحب نے لکھا تھا تو اسی ایدال دین بھی منوسکلنا کی تھی ہیں کونکہ کی منوسکلنا کرنا جی میرا اس میں بھائی کیا تعلق ہے میں تو جو قانون ہوتا ہے جو چیزیں ہیں آج اب اگر آپ پڑے لکھے ہیں یا باقی جو لوگ پڑھنا چاہیں یہ online جائیے جی بی بی سی ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے جو ہے بی بی سی کی اپنی ہی ویب سائٹ کے اوپر ہے یہ آج کی اگر آپ پڑھیں گے اس میں اس کی پکچر بھی لگی ہے ایمیگریشن انفرسمنٹ جو ہے اس میں انہوں نے جو ہے یہ جو سینڈی فرڈ ہے بی بی سی نیوز ویسٹ میڈل اینڈ کے جو رائٹر ہیں انہوں نے یہ سارا آرٹیکل بھی چھاپا ہے لیکن میں اس آرٹیکل کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو قانون کی یا باقی چیزیں بھی میں مکس اینڈ میچ کر کے میں بتا رہا ہوں سو اس میں اب کہاں پہ ریٹس ہوئی ہیں جی آہ بیڈنگ فیکٹری یہ جو بیڈ وغیرہ بنتے ہیں بیڈنگ فیکٹری میں ریٹ ہوئی ہے ایک کوئی اور کمپنی تھی جو پڑیوس کیکس جو ہیں یہ جو بیکری وغیرہ میں کام کرتے ہیں یہ جو چائے اور یہ مختلف اس طرح کی جو چیزیں چلی ہوئی ہیں پی ایس ٹری سموسا اور یہ اس طرح کی چیزیں وہاں پہ ریٹس ہوئی ہیں جی اور اس اللہ ٹیک وے جو ہے وہاں پہ ہوئی ہیں پھر ڈیلیوری کا بہت سے لوگ کام کر رہے تھے وہاں پہ ان کو پکڑا ہے آن دا وے جو تھا وہاں پہ ان کو سٹاپ کیا گیا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی آئی ڈی کیا آپ کے ڈاکومنٹس کیا ہیں سو اس وہ وہ چیزیں آئی ہیں پھر اس میں مختلف لوکیشنز کے اوپر جو ہے ان کو کہا گیا ہے اب چلی کے پہلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ریٹس جو ہیں اس وقت بڑھ چکی ہیں اور وہ وہاں پہ ڈیلیگل یہ جو کہا گیا ہے کہ ریسیوڈ انٹیلیجنس جو ہے ان کی ڈیپارٹمنٹ کی انٹیلیجنس ہے اباؤٹ ایلیگل ورکنگ ٹیکنگ پلیس اندھی یہ ڈیفرنٹ ایریاز میں جیسے یہ جس کا بی بی سی نے ذکر کیا ہے تیپ ٹاؤن جو ہے ویسٹ میڈلینڈ سائیڈ وہاں پہ انہوں نے کیا ہے اس کے لئے انہوں نے دو تین اور لوکیشن کا بھی اسی میں ذکر کیا ہے اور اس بات کہا گیا ہے جو جتے بھی بندے جو کل اریسٹ کیے گئے ہیں ان سے وار ڈیٹین پینڈنگ کنسیلیشن فارا ریموول فرام ڈی یوکے وائل ڈی ریمیننگ ایٹ وار بیلڈ ویڈی اس میں سے کچھ لوگوں کو جو تھا ایمیجیٹ بیسیز کے اوپر ریموول کے لیے کہا گیا بہت سے لوگوں نے پھر آبیسلی وہ بیل وغیرہ کروائی ہے کچھ لوگوں کی بیل ہو چکی ہے لیکن بہت سے لوگ جو ہیں سٹیل ڈیٹین ہیں اور یہاں یہاں پہ ریموول کی طرف ہے اچھا سیکنڈ آبیس میں پوائنٹ آتا ہے کہ اگر آپ ایلیگل ہیں اگر آپ اوور سٹیر ہیں اگر آپ کے پاس پرمیشن ٹو ورک نہیں ہے تو جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ جو کمپنی ہے یا وہ جو ادادہ ہے یا وہ جو آپ کا ایمپلائر ہے اگر وہ آپ کو کام کے اوپر رکھتا ہے اور آپ کے پاس پرمیشن ٹو ورک نہیں ہے امیگریشن انفورسمنٹ آپ کو ریسٹ کرے گی اور ان صاحب کا کیا کریں گی جنہوں نے آپ کو جاب دیا ان کو جو ہے منیسٹر آف کانٹرنگ اللیگل مائگریشن کے جو ہیڈ ہیں مائیکل ٹوملسن جو ہے انہوں نے کہا کہ بزنسیز فیسٹ پنیشمنٹ جو ہے اگر ایمپلائر نے چیک اس کا نہیں کیا ہوا اس کے ڈاکومنٹس نہیں دیکھے ہوئے اس کے پاس پرمیشن ٹو ورک نہیں ہے تو پھر جو ہے اس کے خلاف جو ہے سیریس قسم کے جو ایکشنز ہیں اس میں اضافہ کر دیا گیا جی اور اس میں یہ دفائنز سو کارل جو ہے اس میں پندرہ ہزار پاؤنڈ سے لے کے جو ہے ریس ریزن کی بات ہو رہی ہے کہ بڑھا دیا گیا ہیں فیفٹین ٹو اگر آپ نے کسی کو جاب دی ہوئی ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے یا وہ اللیگل ہے اور اس کے پاس کام کی اجازت نہیں ہے ہے آپ نے ان کو کام پر رکھا ہوا ہے تو آپ کو پندرہ ہزار ففٹین تھاؤزن پاؤنڈ سے لے کے چو فورٹی فائف تھاؤزن پاؤنڈ جو ہیں پر اللیگل ورکر یہ نہیں کہ جی کہ آپ نے ٹین پیپل کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے یا فائی پیپل کو رکھا ہوا ہے اور وہاں پہ آپ کو امیگریشن ریڈ ہو گئی اور وہ سیدھا سیدھا آپ کو سب پندرہ ہزار پاؤنڈ کر جو دمانہ کر کے چلے جائیں گے نوٹ اٹ آل وہاں پہ ففٹین تھاؤزن پاؤنڈ سے لے کے فورٹی فائف تھاؤزن پاؤنڈ سے ایچ پرسن کے اوپر کی کے اوپر آپ کو فائن کریں گے وہاں پہ پانچ بندے کام کر رہے ہیں پندرہ چار بندے پندرہ چوکہ سٹھ ہے سو اس میں اس کے مطابق آپ کو وہ فائن جو ہے وہ کیا جائے گا اچھا پھر اس کے بعد آگیا ہے کہ اگر آپ نے وہی جو ہے یہی گناہ جو ہے کرائم جو ہے جو ہے امیگریشن جو ہے دوبارہ سے اگر آپ نے کرائم کیا تین سال کے اندر آپ نے ایسا ہی اگر ایکٹیویٹی کی ہوئی ہے پہلے بھی آپ کو جرمانہ ہوا ہے سو بزنس کین بھی فائنڈ فارا سکسٹی تھاؤزن پاؤنڈ جو ہیں ایک بندے کے حساب سے وہ آپ کو جرمانہ کر سکتے ہیں اچھا اب یہ تو آگی جی باتیں کہ جی کہ آپ نے ایلیگل ہیں اور اس کے بعد آپ کام کر رہے ہیں یہاں ویسے اگر آپ پکڑے جاتے ہیں اب اس میں کیا آپ کے پاس اوپشنز ہے نمبر اگر آپ ایلیگل ہیں اگر آپ آور سٹیر ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ویزا نہیں ہے تو اس وقت کے حالات کئی بندے کہتے ہیں جی میں نے پچھلے بارہ سال سے یہاں پہ رہتا ہوں پچھلے پندرہ سال سے ہیں میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا بھائی صاحب جو آج سے بارہ سال کا پہلے کا ٹائم تھا یا ففٹین یئرز پہلے کا ٹائم تھا اس کو بھول جائیے جو بچہ جو آج سے پندرہ سال پہلے ففٹین یئرز کی ایج کا تھا وہ آئی تھرٹی یئرز کا تیس سال کا ایک جوان تو نہیں میں کہوں گا جوان سے بھی اوپر کا جو ہے وہ ایک مرد ہے جی اور جو جو بچہ ٹین یئرز کا تھا آج سے دس سال پہلے آج وہ بیس سال کا آج جوان ہے اور اس میں خالی اس کی جوانی میں فرق نہیں آیا اس ملک کی قانون میں چیزوں میں بھی بہت سا فرق آ گیا ہے کوورڈ نے بہت سی سٹویشن بدل دی ہے اس کے بعد یہ جو بریکزٹ ہو چکا ہوا ہے اس سے بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں یہ جو دنیا کی اکانومی چینج ہو رہی ہے اس سے بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں اسرائیل وار جو ہے پھر یہ یکریان وار جو ہے یہ یہ جو ڈیفرنٹ کانفلکس جو آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں جب آپ کی ایمیگریشن میٹرز کو مائیگریشن جب ٹچ ہوتی ہے تو دنیا جو ہے وہ بدلتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ یوکے نے اب چونکہ یہاں پہ بھی ان دیکھئے یہاں پہ بھی پولٹیکس ہے انہوں نے بھی لوگوں سے ووٹ لینے ہیں ان کا کنٹری ہے ہمیں ہر طرف اپنے فیس اگر دکھائی دیتے ہیں تو یہ ہمارا چاہے ہمارے پاس بریٹش پاسپورٹ ہوں یا ڈاکومنٹس ہوں یا ویزے ہوں ultimate یہ ہے کہ انہوں نے ان کے ان کے اپنی پاپولیشن تو ان کی زیادہ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے انڈیا میں اگر جو ہے باہر سے افریکن یا گورا کوئی آکر وہاں پہ رہے گا تو وہ ازادی سے گھومیں گا ویزا بھی ہوگا سارا کچھ اس کے پاس ہوگا لیکن کیا انڈیا اسی کا ہو جائے گا یا پاکستان میں آکے یہ جو باہر کے دنیا سے کتنے افریکن ہیں وہاں پہ رہتے ہیں باقی اور کنٹریز کے یورپین بھی آکے وہاں پہ رہتے ہیں لیکن ultimate کیا ہے ووٹ کی پاور یا جو لوگوں کا لوگوں نے جو بات کرنی ہے یا احتجاج کرنا ہے وہ انڈینز نے کرنا ہے پاکستانیوں نے کرنا ہے لوکل community نے کرنا ہے سو اس کی وجہ سے جو state ہوتی ہے جو government ہوتی ہے ان کو اپنے rules کو اس situation کے مطابق جو ہے وہ adjust کرنا پڑتا ہے سو اس وقت کا حالات یہ ہیں کہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ immigration کے اس حوالے سے خلاف ہیں even کہ government بھی بہت clear ہے اس point کے اوپر کہ illegal migration کو stop کیا جائے یہ جو غیر قانونی طریقے سے لوگ آکے یہاں پہ رہتے ہیں ان کو stop کیا جائے یہ جو visitor visa کے اوپر آکے یہاں پہ لوگ asylum کر دیتے ہیں مختلف cases فائل کر دیتے ہیں ان کو stop کیا جائے یہ جو students جو ہیں جللی visaوں کے اوپر آتے ہیں یا fake dependence کو بلوا کے یہاں پہ رکھتے ہیں ان کو stop کیا جائے یہ جو جو care home کے اوپر جو ہیں لوگ visa خرید کے آئے ہوئے ہیں پیسے pay کر کے آئے ہوئے ہیں ان کو stop کیا جائے سو اس طرح کی جتنی migration policies چل رہی ہیں اس کے اوپر پھر کسی دن بات کریں گے ہاں جو میں بات main کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ اس وقت ڈیل لگا لیں اگر آپ کے پاس کوئی آپ کا کیس پینڈنگ نہیں ہے تو ذہن میں رکھئے آپ کے لئے مشکل جو ہے وہ definitely آئے گی اس کے لئے اپنے اگر آپ کا کوئی کیس پینڈنگ ہے اگر آپ اوور سٹیر تھے اگر آپ نے آج تک کبھی کوئی کیس فائل نہیں کیا ڈر کے چھپ کے خموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنا اگر آپ کی کوئی application پینڈنگ ہوگی ہوم آفیس کے پاس تو پھر اگر آپ کو immigration والے stop کرتے ہیں enforcement agency stop کرتے ہیں تو وہ آپ کے خلاف کوئی action نہیں کریں گے until unless جو ہے آپ کی کیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے جب تک آپ کا کیس پینڈنگ ہے وہ آپ کو نہیں کریں گے کچھ نہیں کریں گے کیونکہ وہ آپ کے کیس کا ویٹ کریں گے obviously اس کے بعد legal ایک battle ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اچانک کیس کریں گے تو آپ کو کوئی status بھی مل جائے گا لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو illegal رہنے کے بجائے overstate ہونے کے بجائے چھپ کے ڈر کے خموشی سے کتنا عرصہ رہیں گے جی آپ پچاس سال رہیں گے میں دس سال سے چھپا ہوں جی میں پندرہ سال سے ڈر کے بیٹھا ہوں تو بیٹھے رہیے پھر ساری زندگی بیٹھے رہی ہے آپ آپ کی غلط فہمی ہے جو بہت سے social media کے لوگ یا آپ کے محلے دار یا آپ کے دوست بتاتے ہیں میں ڈر کے بیٹھا رہی ہے ویس سال میں کٹے میں انہوں پندرہ سال کٹے میں انہوں نے ویزا دیتا ہے بھئی کیوں دے دیا ویزا انہوں نے آپ کو کبھی آپ کو ویزا نہیں دیں گے وہ until unless جب تک آپ application نہیں فائل کریں گے جب تک آپ ان کے سامنے نہیں آئیں گے جب تک آپ قانونی طور پر جنگ نہیں لڑیں گے آپ کو کیوں وہ ویزا دیں گے آپ کی تو میہ بی بی کی لڑائی ہو تو اس کا ایک سادھا سا کیس ہے ڈیوورس کیس ہوتا ہے وہ آپ کو کوٹ میں کیس لڑنے کے لیے سال ڈیڑھ سال وہاں پہ ڈکھے کھانے پڑتے ہیں آپ نے property کا آپ کا جھگڑا ہے تو آپ سوچیے کہ یہ آپ جتنے ہم لوگ ڈین پاکستانی یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمیں نہیں پتا کوٹ کچھری کے چکروں میں جو ہے یہ ایک ایک دن میں کیسیز کبھی ختم نہیں ہوتے اور کوئی بھی کیس آپ لگواتے ہیں تو آپ کا کیس کبھی آپ کی فیور میں نہیں بازکات آتا اس سے اوپر کی اپیلیں آتی ہیں کوٹس آتی ہیں ہائی کوٹ آتی ہے سپریم کوٹ آتی ہے آپ آگے تک جو ہے وہ battle اپنی کیس کی جنگ جو ہے اس کو لڑتی ہیں سو اس لیے in short یہ ہے کہ اگر آپ کئی اس طرح کی situation ہے تو اپنا موں چھپانے کی بجائے یا خوف میں رہنے کی بجائے یا بیواکوف لوگوں کے مشوردوں کی بجائے تو کچھ نہ کریں تو پھڑے آ جائیں گا تو کیس کریں گا تو پھڑے آ جائیں گا یہ کئی لوگ مجھے بتاتے ہیں میں مجھے بڑی عیدت ہوتی ہے میں چونکہ وکیل ہوں میں کچھ کہا نہیں سکتا ہوں ورنہ میں ایسے لوگوں کو جو ہے میں کان پھڑا کے نا انہوں نے اتھے جتی ہیں ہمارا جتھے جڑا نا کسانوں داسویں نہ سکن ان کو نہیں جو اوور سٹیر ہیں یا ان لیگل ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو جو آوریڈی یہاں پہ رہتے ہوتے ہیں میں آپ کو میں اپنے دل کی بات یہ بتا رہا ہوں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اوریڈی یوکے میں پرانے بیٹھے ہوئے ہیں جو کئی سالوں سے یہاں پہ ہیں وہ نئے بندے کو ڈرائیں گے جان پوچھیں کیس نہ کریں پھڑے آ جائیں گا اور تو ان باپس چل جا اے تھی یوکے جو کچھ نہیں پیا ہو یا میں آج سے چوبی سال پہلے آیا ٹونٹی فور یئرز پہلے مجھے مجھے بھی لوگ نے یہ کہا پائی کچھ نہیں پیا ہو جائے تھے آج تو پہلے یوکے بڑا اچھا بل کیا اچھا تھا تب بھی ایسی ہی تھا آج بھی ایسی کبھی کسی کی باتوں میں مت آئیے آپ اپنی محنت کیجئے آپ اپنے طریقے سے رہیے آپ اپنے بیوی کے لیے اپنے بچوں کے لیے آپ اپنی پریوار کے لیے آپ اپنی فیملی کے لیے محنت کیجئے ہارڈور کیجئے اور کبھی کسی ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آئیے جو آپ کو اس طرح کی غلط سلائیں دیتے ہیں تو واپس چل جائے تو واپس چل جائے اتھے جوب نہیں آگی اتھے فلان نہیں آگا کبھی یہ نیچے آپ دیکھیں گے تو نیچے کی سطح جو ہمیشہ فل ہوگی اوپر دیکھیں گے تو وہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں سو یہ یہ بہت زیادہ آگے اوپر دیکھیں گے اوپر کی جگہ ہمیشہ خالی ہوتی ہے سو اس لئے کبھی اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں آیا کریں اور یہ جو جرمانے ہو رہے ہیں فائن ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کسی کا کوئی کیس پینڈنگ ہے یا کسی نے کوئی اپلیکیشن فائل کی ہوئی ہے اور اس کے پاس پرمیشن تو ورگ ہے اورریڈی تو پھر جو ہے یہ امپلائیز کو چاہیے کہ اپنی فائل اپنی سیری رکھیں لیکن لوگوں کو جوب دیں کیونکہ اس وقت لوگ بہت تکلیف میں ہیں مشکل میں ہیں سو یہ یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور یہ ultimate آپ نے جب آپ نے دنیا سے جانا ہے آپ نے فیس بھی کرنا ہے اوپر والے کی عدالت میں کہ ایک میرا بھائی بہن دوسرے ملک سے آیا ہوا تھا student ویزے پہ آیا ہوا تھا care home کے ویزا پہ آیا ہوا تھا ایک تو ہم نے ان کو لوٹا ایک تو ہم نے ان سے پیسے لے لے کے ہم نے ان کو ویزے بیچے اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو جوب بھی نہیں دی اوپر جو ہے اوپر والے کی عدالت میں پیسے ویسے نہیں چلتے وہاں پہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا اور بہت مشکل ہوگا آپ کا آپ کو وہاں پہ سامنا کرنا آج کی اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجئے گا دعا میں اجازت رکھے گا take care bye for now